جارج فرنانڈیز پر انتخال جارج فرنانڈیز کا انتخال سابق وزیر دفاع اور سینئر سوسیلسٹ لیڈر جارج فرنانڈیز کا منگل کو یہاں انتخال ہو گیا وہ اٹھائیسی سال کے تھے وہ گزشتہ چند دنوں سے سوین فلو سے متاثر تھے میسٹر فرنانڈیز سب سے پہلے انیس سو سرسٹھ میں لوگ سبھا کے لیے منتخب ہوئے تھے انہوں نے بیہار کے مظفر پور اور نالندہ لوگ سبھا کی نشیستوں کی نمائندگی کی تھی وہ مرکزی کابینا میں کئی بار رکن رہے انہوں نے معاصلات سنات ریلوے اور دفاع کے وزیر کے طور پر کام کیا ہے بی جے پی کی سینئر رہنما سبرمنہم سوامی نے فرنانڈیز کے انتخال پر ٹویٹ کر کے کہا کہ جار فرنانڈیز کی موت کی خبر سے میں دکھی ہوں اور وہ ایک اچھے دوست تھے ابتدا میں ہمارے سوشلزم اور مارکٹیک کی بنیاد پر معاشیہ سے متعلق نظریات کے درمیان کچھ اختلافات تھے لیکن بعد میں محترمہ سونیاں گانڈی اور نہروں خاندان کی مقالفت میں ہم متحد ہو گئے تھے مسٹر فرنانڈیز نے سابق وزیر آزم اندرہ گانڈی کے امرجنسی نافذ کیے جانے کے دوران حکومت کی مقالفت تحریکین چلائی تھی اور اس دوران امرجنسی کے متاثر لوگوں کے لیے ایک مسیحہ بن کر سامنے آئے تھے کانگریس کے صدر راہل گانڈی نے منگل کو سابق دفاع وزیر جوز فرنانڈیز کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے مسٹر گانڈی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ مجھے سابق کے رکنے پارلیمنٹ اور مرکز وزیر جوز فرنانڈیز کی وفات کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا ہے دکھ کی اس گھڑی میں میں ان کے خاندان اور دوستوں کے تہیں میری ہمدردی ہے سینئر سوسیلسٹ لیڈر مسٹر فرنانڈیز کا طویل بیماری کی وجہ سے یہاں منگل کو انتخال ہو گیا ہے وہ اٹھائیسی سال کے تھے